بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ایلی سردو میں ہوں ابنان حیدر میڈے سٹوڈنگ کیسے آپ لوگیناً بہت اچھے سی ہوں گے میڈے سٹوڈنگ ستھامنیل سے آپ جان چکے ہیں کہ یونٹ نمبر فور کو ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر فور میں آج ہم جو ٹاپک اور یہ جس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کنٹرولڈ وکیبلری کے بارے میں کنٹرولڈ وکیبلری آخر ہے کیا چیز اور اس میں ٹولز کون کون سے یوز ہوتے ہیں اس کے ابجیکٹیوز کیا ہیں اس کے ایڈوینٹیجز کیا ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ڈسکسن کی طرف چلوں گا اپنے پاس ایک بالپن اور ایک نوٹ پوک لازمی رکھے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے اس کو جو اگر تیس پینٹیس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ جتنے بھی میں یہ ٹاپک کور ہوگا انشاءاللہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم میں ہی ہو تو آپ نے وہ ٹائم اپنے آپ کو دے لینا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا اس سے پھر اگر سکپ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا تو اپنے ٹاپک کی طرف چلوں گا لیکن وہ لوگ جو ابھی نئے آئے ہیں اس چینل پر تو انہوں نے اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں اس چینل کو سکسکرائب کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سکرین پر طریقہ کرنا در آ رہا ہے ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو آن کر لیں میڈے سٹوڈنٹس یونی نمبر فور کی طرف چلتے ہیں کنٹرول وکیبلری کی طرف چلتے ہیں تو اس کو دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کو کنسپٹ کلیر ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یونی نمبر فور کنٹرول وکیبلری کنٹرول وکیبلری میں دو چیزیں ہیں جو کنٹرول اور وکیبلری آسان کر کے سمپل کر کے سمجھاؤں گا آپ نے جسٹ اس کو ایک دفعہ سن لینا ہے دیکھ لینا ہے تو آپ کو ایزیلی یہ چپٹر بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا بہت ایسان سمپل سمپل ٹاپک ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے کوئی اس میں پوچیدہ چیز نہیں ہے بس آپ نے ایک کانسپٹ کلیر کرنا ہے تو کنٹرول کنٹرول کیا مطلب کیا ہے کنٹرول سے مراد روکنا ضابطے میں لانا کابو میں رکھنا احتیار میں لانا غالبانا حکومت کرنا نگرانی کرنا قید کرنا تو ایک خاص انداز سے پبند کرنا ایک نظم و ضبط قائم کرنا اس کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس یونٹ میں کنٹرول کے حوالے سے سمپل آہم چیزوں میں بھی اگر کنٹرول کرنا ہو تو کنٹرول کسی چیز کو روکنا کابو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ وکیبلری وکیبلری کا مطلب کیا ہے زہیرہ الفاظ استلحہ مجموعہ الفاظ ایسے الفاظ جو کوئی شخص یا بہت سے افراد یا کوئی خاص طبقہ استعمال کرتا ہو کسی زبان کے تمام الفاظ الفاظ کی کتاب وغیرہ اس کو ہم کیا کہیں گے وکیبلری کہیں گے تو دو چیزیں الگ الگ کنٹرول کیا ہے کنٹرول کسی چیز کو کنٹرول کرنا وکیبلری کیا ہے زہیرہ الفاظ ہے فرہنگ ہے استلحہ ہے مجموعہ الفاظ ہے یہ دو الگ چیزیں تو کیا ہو گیا کنٹرولڈ وکیبلری کہ ان زہیرہ الفاظ ان مجموعہ الفاظ اور ان استلحہات کو خاص ایک نظم و زبط کے تحت کنٹرول کرنا کابو میں لے کر آنا ایک خاص نظام بنانا یہ کیا ہوتا ہے کنٹرولڈ وکیبلری اس کی مزید اس طرح سے کہ زہیرہ الفاظ کو کنٹرول کے عمل میں جو معلومات کے اصول ہوتے ہیں اس کو زہیرہ کرنے کے نظام میں میاری لوگت کا فراہم کرنا کسی زبان کے الفاظ یا جملے کے مترادف اور دوسرے مالکات کا بیان شامل کرنا اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے کنٹرولڈ وکیبلری کا اس کا استعمال جو ہے وہ انڈیکسنگ میں کیا جاتا ہے ہماری لائبری فیلڈ کے اندر انڈیکسنگ میں کنٹرولڈ وکیبلری کو یوز کیا جاتا ہے کہ مناسب اور میاری الفاظ کو استعمال کر کے پھلاو پر کابو پایا جا سکتا ہے جب انڈیکسنگ کی جاتی ہے لائبری سائنس کے اندر تو یہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کنٹرولڈ مطلب کنٹرول کرنا وکیبلری مطلب زہیرہ الفاظ جو ہے استلاحات ہیں مجموع الفاظ ہیں یا کوئی ایسے الفاظ جو دینا منظم کرنا ایک خاص نظم و ضبط ایک قیم کرنا جو ہے وہ کنٹرولڈ وکیبلری ہوتی ہے اور لائبری سائنس کے اندر اب اس کنٹرولڈ وکیبلری کا کیا کام ہے انڈیکسنگ کے اندر جب بھی آپ نے انڈیکس کے اشاریہ اور انڈیکسنگ اشاریہ سائزی کے اندر جب آپ نے ابجیکٹیو آف کنٹرول وکیبلری کیا ہر کنٹرول وکیبلری کے مقاصد کیا ابجیکٹیو کیا تو سب سے پہلا جو ہے وہ انڈیکسنگ پہلا اور بنیادی مقصد اس کا اشاریہ سازی اور سرسر کے لیے اسطلاحات اور الفاظ کے جو بہم یقصنیت اس میں قائم کرنا ایک جیسے موضوعات کو بکھرنے سے بچایا جا سکے کنٹرول وکیبلری جب انڈیکسنگ انڈیکسنگ میں سب سے پہلا اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں اشاریہ سازی میں اس کا استعمال ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی کنٹرول وکیبلری کا انڈیکسنگ میں ہے کیونکہ بیسیکلی لائبری کیا کام کر رہی لائبری جو ہے وہ سرفسز پروائیڈ کر رہی ہے یوزرز کے لیے فسیلیٹیز جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں اور حاصل طور پر ریسرچر جو محقق ہیں تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی جو ہے وہ ایک جو پروجیکٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں تو لائبری یاں ان کو مدد فراہم اب ریسرچر اب ریسرچر جو ہے وہ آپ ریسرچر جو ہے وہ آپ کی لائبری کی سائٹ پہ آتا یا لائبری میں آتا ہے تو اس کو اپنا مطلوبہ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے تو الفاظ کے درمیان یک سانیت کہ جب بھی وہ کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی آپ کے ڈیٹا مواد کے مطابق ملے نہ کہ وہ بکھرے ہوئے الفاظ ہو بکھری ہو ساری ترتیب ہو تو یہ سارا کام کیسے ہوگا اور انڈیکسن کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا کنٹرول ویکیبلری کے ذریعے اس کے بعد دوسرا اس کا مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم منا الفاظ کو لنک کر کے کسی سارا کام کے ہم مانا الفاظ جو ایک جیسے الفاظ ہیں اس سے ہمتسارس میں وہ چیز پڑ چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے سٹیپ بے سٹیپ آئیں گی اگر آپ پہلی چیزیں صحیح طرح سے کلیر ہو جائیں گی تو اسی طرح سے سٹیپ بے سٹیپ آگے آگے والی نیکسٹ والی جو چیزیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ ایک بیس ہے اوپر سے اس طرح سے آپ جو ہے وہ نیچے سے آپ اوپر کی جانب جا رہے ہیں تو جب تک وہ بیس آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے والی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو تو اس میں اس کے لیے آسانی رہے نمبر تھری پر داکومنٹ ورلڈ ارینجمنٹ جو دستاویزات میں استعمال ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں جو داکومنٹس میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کو ایک خاص اصول کے تحت منظم طریقے سے ممکن بنایا جائے اور اس کو ممکن بنایا جانا کس طرح سے ہے یہ کنٹرول وکیبلری کا اہم کردار ہے اور کنٹرول وکیبلری کی ہی مدد سے ڈاکومنٹس کو الفابیٹکل رینج کر لیا جاتا ہے تاکہ جو اس کو کوئی بھی جو ڈاکومنٹس ہے اس کی سرچ کے لیے اس کو یوزز تک بن جانے کے لیے آسان سیمپل سا حل جو ہے وہ یہی ہے اگر کسی کو کسی ورلڈ کس کے بارے میں جاننا ہو تو اس کو جب الفابیٹکل رینج ہوگا تو آٹومیٹکل اسی اپنے الفابیٹ پر چلا جائے گا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا یہ نمبر فائل پر ہے سبجیکٹ آف بک اینڈ سیریلز کتب اور رسائل کے موضوع جانے کے لیے بھی معلومات فراہم کرنا کہ کتاب کے بارے میں جو آپ کی بکس ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے سیریلز جانرلز پریادیکلز ہیں ان کے بارے میں کہ کون کون سے موضوع کے اوپر کون کون سے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بکس مجود ہیں کون 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 سے ٹاپک کے اوپر جانرلز یا سیریلز یا پریادیکلز مجود ہیں ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ بھی کنٹرول وکیبلری کے تھوہ ہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے موضوعات کو ایک خاص ترطیب سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور جب خاص ترطیب سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو ہو جاتی ہے وکیبلری کنٹرول آخر وکیبلری کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے مطلب اس کا میتھڈ کیا تو دو میتھڈ ہیں ایک وربل اور ایک کوڈڈ وربل میں کیا لفظی فارست اور کوڈڈ میں کیا مجموع قنون قنون و زوابت اور سب سے پہلا جو ہے وہ وربل وربل میں موضواتی سرخیوں کو وضع کیا جاتا ہے اور موضواتی سرخیوں کی ایک ایسی فارست ترتیب دی جاتی ہے جس میں آسانی کے ساتھ موضو کو سرچ کیا جا سکے کس طرح سے سرچ کیا جا سکے کسی ایک جو ہے ورلڈ یا کسی استلاحہ الفاظ یا استلاحہ کو استعمال کر کے ریسرچ آسانی کے ساتھ اپنے ٹاپک کو اپنے موضو کو سرچ کر سکے حاصل کر سکے اس کی جو مثال ہے سیل اسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد اس کی جو دوسری مثال ہے وہ لائبری آف کانگریس سبجیکٹ ہیڈنگ ہے تو لائبری آف کانگریس اور سیل لسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ اس میں جو سب سے دونوں میں کیا ہے آپ کو آسانی کے ساتھ ریسرچر کو آسانی کے ساتھ سیل لسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ ایک پوری لسٹ ہے ہیڈنگ کی سبجیکٹ کی تو اس میں آسانی کے ساتھ اگر وہ ایک الفاظ سے یا اس پوری اسطلاحہ سے کوئی مواد کوئی ڈیٹا سرچ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے کیونکہ دونوں میں سیل سٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ اور لائیبری آف کانگرس سبجیکٹ ہیڈنگ دونوں میں کیا ہے موضوعات جو ہیں وہ ایک حاص ترتیب کے ساتھ رینج کیے ہوئے ہیں اور حاص ترتیب کس طرح سے کی گئی ہے حاص ترتیب کنٹرول وکیبلری سے کی گئی ہے کیونکہ انہیں تمام الفاظ اور اسطلاحات کو کنٹرول کیا گیا اور یوزرز اور ریسرچر آسانی کے ساتھ اپنا مطلوب مواد جو ہے وہ اس میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کوڈڈ کوڈڈ میں کیا ہے کہ اس سے مراد درجہ بندی نظام ہے جس میں کوڈز یا کار نمبر استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ لائبری کے مواد کے موضوعات واضح کیا جا سکیں اب آپ نے اس سے پہلے کلاسیفکیشن سکیمز کے حوالے سے پڑھ لیا کس طرح سے لائبری میں اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں کلاسیفکیشن سے ایک جو آپ کا ایک خاص نظام بن جاتا ہے ایک خاص ترتیب کے مطابق آپ کی بکس ساری رینج ہو جاتی ہیں ہاں جی تو کلاسیفکیشن کے حوالے سے لائبری میں جتنی بکس ہیں تو کلاس وائز پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاپک ہیں جو موضوات ہیں اس میں ان کو واضح کیا گیا ہوتا ہے تو واضح اس طرح سے کیا گیا ہوتا ہے جو کلاسیفکیشن سکیم ہے وہ ایک بقیدہ جب سکیم بنتی ہے اس کو بقیدہ ایک نظام بنائی جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس سارے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا کون ہے کنٹرول کرنے والی کنٹرول وکیبلری ہے کنٹرول وکیبلری کے تھوہ ہی وہ سارے موضوات ایک خاص انداز میں ترتیب دیئے گئے ہوتے ہیں اور اس کو ترتیب دے کر کلاسیفکیشن سکیم بنائی جاتی ہے اور وہی کلاسیفکیشن سکیم لائبری میں بکس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے بکس کو اسی ہاس ترتیب ہاس انداز سے رکھا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے مواد تک رسائی جوہ وہ آسان ہو جاتی ہے اور جو بھی یوزرز ریسیرچر لائبری یوزرز جو بھی لائبری کے اندر آتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنا مطلوبہ مواد آسانی کے ساتھ مطلوبہ موضوع آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتا ہے تلاش کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اور اسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے ہاں جی سیلیکشن میتھرڈ آف وکیبلری کے وکیبلری کو سیلیکٹ کرنا ہے جب اس کی سیلیکشن ہونی ہے تو اس کا کون سا میتھرڈ کون سا طریقہ کر سب سے پہلے جو ہے وہ نیچرز آن نالج نیچر نیچنگ کر رہا ہے اس کا اپنا نالج اشاریہ سازی کے مطلق موضوع پر اس کے پاس لیٹریچر کو تلاش کرے لیٹریچر کو بارے میں جانے اس کا مطالعہ کرے اس کو علم ہو اس کے بارے میں اور اشاریہ ساز لائبریرین کا خود کا علم ہوگا تو وہ اس کو بہترین طریقے سے ترتیب دے پائیں گے اور اگر خود علم ہوگا تو پھر ہی کسی اور سے بھی مشاورت کریں گے اور نمبر ٹو پر ہے کنسلٹیشن سبجیکٹ سپلٹ کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہے لیکن کم ہے آپ کی اس میں کلیریفائن نہیں ہے تو اس کو کلیر کرنے کے لیے اپنے کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے زیارہ ہم نے جو ہے وہ آپس میں جس طرح سے آپ ڈسکیشن کرتے ہیں سٹوڈنٹ آپس میں اگر ایک کو کچھ پوائنٹ کلیر ہے ایک کو پوائنٹ نہیں کلیر تو وہ ڈسکیشن سے کیا ہوتا ہے کلیر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے کنسلٹیشن مشاورت کی جاتی ہے تو جو سبجیکٹ اکسپالٹ ہوتا ہے جو اس سبجیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ جانتا ہے اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی کنسلٹیشن کی جاتی ہے مشاورت کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ جو حتمی فیصلہ لیا جاتا ہے نمبر ٹھری پر ہے جی لسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ کہ جو پہلے سے مجود لسٹیں ان کو دیکھا جائے ان سے فائدہ حاصل کیا جائے کہ یہ جو لسٹیں تھی سبجیکٹ ہیڈنگ تھی موضوعاتی سرخیاں تھی ان میں کس طرح سے کس انداز سے ترتیب دیا گیا کیسے ان کو ترتیب کیا گیا اور ان لسٹوں سے بھی ایک آئیڈیا حاصل ہو جاتا ہے اس سے پھر اس کی سیلیکشن کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ان کو دیکھا جاتا ہے ان کو ریویو کیا جاتا ہے جو آویلیبل ہوں ان سے بھی کافی حد تک مدد مل جاتی ہے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے ایک لائن مل جاتی ہے جس سے اس کی سیلیکشن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے آگے ٹاپک ہے جو ٹول آف کنٹرول وکیبلری کے کون کون سے ٹول ہیں جن کی مدد سے ہم کنٹرول وکیبلری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ کلاسیفکیشن سکیم ہے کلاسیفکیشن سکیم کے تھروں ہم کنٹرول وکیبلری کر سکتے ہیں میں پہلے بھی بتا چک ہوں کلاسیفکیشن سکیم کے حوالے سے حاصر بکس کو رکھا جاتا ہے تو کس کی مدد سے رکھا جاتا ہے کلاسیفکیشن سکیم کی مدد سے کلاسیفکیشن سکیم کیا ہوتی ہے کلاسیفکیشن کیا ہے خاص نظم و زبط کے مطابق رول و ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ ارینجمن بکی کی جاتی ہے اور اس میں بکس کو رینج کیسے کرتے کیونکہ وہ ہم نے علم کی تقسیم کر لی ہوتی ہے اور جو علم ہے اس کو اسی درجہ میں رکھ دیا جاتا ہے کلاسیفکیشن سکیم میں سبجیکٹ کلاسیفکیشن سکیم کٹر کلاسیفکیشن سکیم کولین کلاسیفکیشن سکیم یونیورسل ڈی ڈی دینا اپنے اپنے طرح سب نے جو کٹر ہے اس میں اپنے طریقہ کار کے مطابق کتاب کو رینج کیا گیا لیکن ہے کیا کنٹرول ہے آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کو کنٹرول کیا گیا ہوا اس کے بعد جو کولن کی اگر دیکھی جائے سبجیکٹ کی دیکھی جائے دی دی سی اگر دیکھی جائے یو ڈی سی جائے جون سی بھی دیکھی جائے تو مقصد اس کا وہی ہے کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ چیزوں کو رینج کرنا تو کنٹرول وکیبلری میں کلاسفکیشن سکیم چوئے وہ ٹولز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے نمبر دو پر سبجیکٹ ہیڈنگ ہے اب سی لائبری آف کانگرس سبجیکٹ ہیڈنگ کی بات کی جائے تو دونوں کا کام کیا ہے دونوں کا مقصد کیا ہے کہ سبجیکٹ ہیڈنگ موضواتی سوریوں کو ایک خاص انداز سے بنانا ترتیب دینا کنٹرول کرنا تو یہ کنٹرول وکیبلری میں اس طرح سے سیلسٹ آف سبجیکٹ ہیڈنگ کے موضو ایک خاص ترتیب سے آپ کو مل جاتا تو یہ ٹول کے طور پر اس سوریز میں بھی جو اس سے پہلے ہمیں سوریز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہوئے تو سوریز میں بھی وہی چیز ہیں کہ جو الفاظ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کا ایک خاص نظام بنانا ہے جس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو تو یہ تین ٹول ہیں جو کنٹرول وکیبلری میں استعمال کیے جاتے ہیں اور لاس پیج جو ایک ٹاپک ہے ایڈوانٹیج آف کنٹرول وکیبلری یا ہر اس کے جو ہے وہ فائد کے ہیں تو جتنی چیزیں ہم کر سے پہلا اس میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ٹاپک کے اندر الفاظ کے اندر کنفیون ہوتی ہے کہیں پہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو کنٹرول وکیبلری کیا کرتی ہے کہ کنفیون کو دور کر دیتی ہے مطلب الفاظ کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ کو منظم جس سے آپ کنفیوز ہو جائیں کہ جس سے آپ کو چیزوں کی سمجھ نہ آئے تو کنٹرول وکیبلری کا سب سے پہلا جو فائدہ یہ ہے کہ کنفیون کو دور کر دیتی اور آپ کو مطلوبہ مواد مطلوبہ الفاظ مطلوبہ موضوع مطلوبہ اصلاحات مل جاتی ہے جس سے آپ اپنا فائدہ حاصل کرتے اور آپ کی کنفیون دور ہو جاتی ہے نابل ٹو پر ایزیر ٹو سرچ سرچ کرنے میں کنٹرول وکیبلری بہت مدد فرام کرتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس کا کہ سرچ میں آسانی ہو جاتی ہے ریسرچر کے لیے یوزرز کے لیے اگر وہ کوئی چیز سرچ کر رہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے تھر کر رہے آپ کے اوپیہ کے تھر کر رہے آپ آ کر فیزیکل لیبری کے اندر کر رہے تو وہ آسانی اس کو ہو جائے گی جب آپ کی جو سبجک ہائیڈنگ کے تحت اور اگر آپ کی کلاسفکیشن کی بات کی جائے تو وہ کلاسفکیشن سکیم کے تحت کی ہوگی تو کیا ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ ہو اس کو جون سی کلاس کی بک چاہیے اس کو جرنل چاہیے اس کو کوئی سوشل سائنس کی بک چاہیے اس کو سائنس کی اس کو میتھمیٹک کی چاہیے انگلیش کی چاہیے تو وہ ساری چیزیں رینج کس طرح سے ہوئی ہوں گی کلاسفکیشن کے تھو ہوئی ہوں گی تو کلاسفکیشن ٹول کس کا ہے کنٹرول وکیبلری کا تو کنٹرول وکیبلری کس سے کی گئی ہے کلاسفکیشن سے کی گئی ہے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس طرح انکریکٹ ٹرمز ہیں ان سے بچا جا سکتے کہ آپ کو صرف مطلوبہ اور کریکٹ ٹرمز ملتی ہیں ان سے ہی آپ مستفید ہوتے ہیں باقی جو غیر واضح استلاحات ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں اور اس میں جو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی کہ استلاحات اور الفاظ کا استعمال آسان ہو جاتا ہے کیا ہر کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ ان کا استعمال کیا جانا ہے اور مطلوبہ مواتق رسائی کس طرح سے آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور مطلوبہ مواتق رسائی آسان ہونا بھی اس میں اسی ٹرمز کے تھو ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ داز میں ساری چیزیں ہو اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ الفاظ اس میں شامل ہو تو پھر اس میں ٹائم تو ضائع ہو گئی ہوگا مطلوبہ مواد بھی نہیں ملے گا تو اس کنٹرول وکیبیلری کے تھرور وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ مطلوبہ مواد بھی آسانی انشاءاللہ اس کا بھی حل آپ کو جلد ہی فہم کر دیا جائے گا اپنا اور اپنے اہلیہانہ کا بہت سا حیر مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ جلد ہی آپ کے حضور ہوگا اللہ حافظ پاکستان پا اندباد